اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سکرہید علیم ران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل یونائٹیڈ نیشنز ورلڈ انٹیلیکچول پراپٹی اوگنائزیشن انہوں نے ایک عداد و شمار جاری کیے ہیں اور وہ ہیں کوویڈ نائنٹین کے ٹائم پیریٹ سے ریلیٹڈ کہ جب انویٹیو آئیڈیاز انویٹیو 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 ہوں وہ ہو رہی تھی اس میں کہا یہ گیا ہے کہ پاکستان ابو ایکسپیکٹیشنز اس کے ریزلٹس نکلے اس گلوبل انڈیکس میں یعنی پاکستان نے کووڈ نائنٹین کے دورانیے میں نئے نئے کاروبار نت نئے ایجادات کاروبار کے طریقے کار کے اندر اس میں پاکستان جو ہے اس کی جو انڈیکس ہے وہ بڑا ایکسپشنل رہا یہ وہ ٹائم تھا کہ جب عمران خان صاحب کی دورے حکومت تھی اور اس وقت جب تمام اردگر کے ارجنل کانٹریز جو ہیں وہ بند ہو رہے تھے تو یہاں پر مختلف ایسی چیزوں پر کام ہو رہا تھا کہ کس طریقے سے مزدور کو اس کی روٹی مل سکے اس کی جو ہے وہ کمائی بند نہ ہو سکے اور کس طریقے سے نئے سٹارٹ اپس جو ہیں وہ وجود میں آئیں تاکہ جو کاروبار زندگی ہے وہ چلتا رہے اب یونائٹیڈ انیشنز کے ورلڈ انٹیلیکچول پراپٹی اورگنائزیشن نے جو انڈیکس چاری کیا اس میں پاکستان کو اباب ایکسپشنل کہا اس انڈیکس کے مطابق جو سب سے زیادہ انویسمنٹس ہوئیں اور جو سٹارٹ اپس اور دیگر انویٹیو آئیڈیاز آئے وہ فارماسٹوٹیکل کمپنیز میں ظاہر ہے آئے کیونکہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس وقت میڈیکل کی فیسیلٹیز مہیا کرنی تھی اور ترسیل کا نظام سپلائی کا نظام کس طریقے سے بہتر کرنا تھا اس کے اوپر آر این ڈی ہوئی ریسرچ انڈیولیمنٹ اس کے اوپر نئے آئیڈیا سامنے آئے اس کے علاوہ کہا یہ جاتا ہے کہ بائیو ٹیکنالوجی میں کافی کام ہوا اور انفرمیشن ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ کام ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ کمیونیکیشن کی جو ذرائع ہیں اس میں بھی جدت آئی بہت ساری ایپس ایسی آئیں کہ جس میں گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو کس طریقے سے گروسری ہو سکتی ہے کس طریقے سے میٹ مل سکتا ہے کس طریقے سے میڈیسن مل سکتی ہیں آپ کیسے گھر بیٹھے ہوئے اپنا کام یعنی ورک فرم ہوم سے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت کچھ اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ تقریباً نو سو ارب ڈالر سے اوپر آر این ڈی پہ کام ہوا دو ہزار اکیس میں اور یہ وہ پھر بتاتا چلوں یہ وہ ٹائم تھا کہ جب کوویڈ نائنٹین جو ہے وہ پیک پر تھا لوگ ڈرے سہمیں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت کارپریٹ جو کامپنیز ہیں انہوں نے آر این ڈی پر تس فیصد زیادہ پیسہ لگایا اور یہ دیکھا کہ کس طریقے سے نئے کاروبار کو کیا جا سکتا ہے پاکستان نے اس سے فائدہ اٹھایا جیسے کہ یونیٹی نیشنز کی ریپورٹ یہ بتا رہی ہے اور پاکستان میں وینچر کیپٹل کامپنیز کے تھوہ سٹارٹ اپس کا جو ہے وہ وجود میں آتا ہے اور جس میں بہت ساری ایسی کامپنیز تھیں کہ جنہوں نے گھر بیٹھے لوگوں کو سہولیات جو ہیں وہ پروائیڈ کرنے کی طرف گئیں اور مگر اس وقت سیچویشن کچھ اس طریقے کی ہے کہ پاکستان جس کنڈیشن سے گزر رہا ہے ایکنومک کنڈیشن سے گزر رہا ہے اور اس کے بعد فلڈز کہ پاکستان کے پاس اپنی ایکسٹرنل لائیبیلٹیز کو پے کرنے کے لیے وافر مقدار میں فورن ایکسچینج نہیں ہے اور آئی ایم ایف کے پروگرام سے ہم گزر رہے ہیں بہت ساری ٹیکس لگائے جا رہے ہیں اور یہ ٹیکس جو ہیں یہ آئی ٹی سیکٹر کے اوپر بھی لگے جس کی وجہ سے بہت ساری جو سٹارٹ اپس ہیں ان کو اس وقت جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑھا ہے ہمیں ایز پاکستانی اور حکومت کو یہ چاہیے کہ جو یہ وینچر کیپٹل کمپنیز کے تھرو پاکستان میں جو سٹارٹ اپس کے اوپر پیسہ لگا ہے یہ ایف ڈی آئیز آئے ہیں اور جو نئے سٹارٹ اپس وجود میں آئے ہیں نئے انویٹیو آئیڈیاز لے کے لوگ کاروبار کی شکل میں نئے کاروبار کی شکل میں میدان میں اترے ہیں ان کو سپورٹ کریں کیونکہ ابھی تو یہ چلنا شروع ہوئے تھے اگر یہ چلتے رہیں گے تو پاکستان چند ایک سیکٹرز پہ جو ڈیپینڈنس ہے اس کی وہ ختم ہو جائے گی اور ڈائیورسی فیکیشن ہوگی ہماری جی ڈی بی کے اندر تاکہ جی ڈی بی کا جو انحصار ہے چند ایک سیکٹرز پر نہ ہو اگلی ویڈیو تک کے لیے صحیح دلی بنان کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان